سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے آرچیا انہیبیٹ ایکسٹریم انوائرمنٹ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو آرچیا ہیں یہ کیا ہیں ہمیں پتا ہے کہ جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہیں یا تو وہ یوکریوٹس ہیں یا تو وہ پروکریوٹس ہیں اب یوکریوٹس کیا ہیں؟ یوکریوٹس وہ ہوتے ہیں جن کے اندر پروپر نیوکلیس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اور جو پرو کریوٹس ہوتے ہیں ان کے اندر پروپر نیوکلیس جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے جو ہے یہ اس ڈائیگرام کی طرف دیکھیں تو یہ جو ڈائیگرام ہے یہ ایک پرو کریوٹس کی ہے اور یہ پرو کریوٹس جو ہے یہ کیا ہے ایک آرچیا ہے اب اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیریڈیٹی میٹیریل جو ہے وہ موجود ہے لیکن باقاعدہ کوئی نیوکلیس موجود نہیں ہے اس طرح سے کہ ایک نیوکلیس ہو اور اس کے باہر جو ہے یہ ممبرین موجود ہو یہ جو پارٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یوکریوٹس کا فیچر لیکن جو پروکریوٹس ہوتے ہیں ان میں اس طرح موجود جو ہے وہ ایک ممبرین باؤنڈ نیوکلیس جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا بلکہ اسی طرح سے ہیریڈیٹی میٹیریل جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے اب یہ جو آرچیاں ہیں یہ جو پروکریوٹس ہیں ان کا گروپ ہے جسے کہا جاتا ہے ایکسٹریمو فائلز یہ جو extremophiles ہیں یہ وہ آرچیا ہوتے ہیں ان کے اندر ability ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ جو گرم environment ہے اس کے اندر رہ سکتے ہیں یعنی کہ extreme environment کا مطلب ہے کہ یا تو وہاں temperature بہت زیادہ ہوگا acidity بہت زیادہ ہوگی یعنی کہ اس environment میں بھی یہ survive کر سکتے ہیں اب یہ جو extremophiles ہیں ان کی مختلف types ہیں جو چار types ہیں وہ ہم اپنے سامنے لے آتے ہیں ان کی جو ہے یہ چار types ہیں ایک کو کہا جاتا ہے thermophiles جو دوسری ہے اسے کہا جاتا ہے acidophiles جو تیسری ہے اسے کہتے ہیں thermo acidophiles جو چھوٹی ہے اسے کہتے ہیں hyper thermophiles ان کو ہم باری باری جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے جو پہلی type ہے وہ کیا ہے وہ ہے thermophiles کی thermo جو ہے وہ word جو ہے وہ کس لیے use ہوتا ہے heat کے لیے یعنی کہ یہ جو thermophiles ہے یہاں پہ یہ جو آپ کو diagram نظر آ رہی ہے یہ نظر آ رہی ہے آپ کو ایک thermophiles کی diagram یہ جو thermophiles ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ جو temperature ہوتا ہے اس میں رہ سکتے ہیں اور وہ جو temperature ہے وہ کتنا ہے 90 degree centigrade یعنی کہ 90 degree centigrade میں جہاں پہ عام جو living organism ہے وہ نہیں رہ سکتا لیکن یہ جو thermophiles آرچیاں ہیں یہ 90 degree centigrade پہ بھی اپنا کام جو ہے وہ بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں جو second type ہے وہ ہے acidophiles کی acidophiles جو ہے اس کے اگر ہم word کی طرف دیکھیں تو acidو میں جو ہے اس میں acid کا word use ہوا ہے اور یہ جو acidophiles ہیں یہ جو آرچیاں ہیں ان کا یہ feature ہوتا ہے کہ یہ acidic environment میں جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں اب acidic environment جو ہے جو اگر ہم اس کی بات کریں یعنی کہ یہ low pH پہ کام کر سکتے ہیں pH 1 جو ہے وہ بہت زیادہ acidic ہوتی ہے pH کیا ہے pH کہتے ہیں power of hydrogenine کو اور یہ جو acidophiles ہیں یہ pH 1 جو ہے اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں یعنی کہ جتنے بھی living organism ہیں وہ سارے 1 pH پہ کام نہیں کرتے بلکہ ان کا function جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے لیکن یہ جو acidophiles ہیں یہ 1 pH پہ کام کر سکتے ہیں جو next type ہے وہ ہے hyper thermophiles کی hyper thermo کا مطلب ہے hyper کا مطلب ہے بہت زیادہ اور thermo mean heat یعنی کہ یہ جو hyper thermophiles ہیں یہاں پہ آپ اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک hyper thermophiles جو ہے یہ ان کی community ہے یعنی کہ اگھٹھی ان کی grouping gathering ہے اور یہ جو hyper thermophiles ہیں یہ بہت زیادہ temperature جو ہے اس کو برداشت کر سکتے ہیں یعنی کہ 121 degree centigrade جو temperature ہوتا ہے اس میں بھی یہ زندہ رہتے ہیں اور یہ کس طرح کی form میں پائے جاتے ہیں یہ اگھٹے ہو کے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک arچیا جو ہے وہ موجود ہوگا بلکہ جب بھی یہ موجود ہوتے ہیں تو یہ آپ اس میں grouping بنا لیتے ہیں ایک dense community بنا لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ان کی dense community جو ہے یہ یہاں پہ دکھائی ہوئی ہے یہاں پہ یہ جو ہے یہ ایک dense community ہے اس کا فائدہ کیا ہے یہ جو 121 degree centigrade پہ رہ جاتے ہیں ان کی وجہ کیا ہے کہ جتنے بھی organism ہیں ان کے اندر ان کا heredity material موجود ہوتا ہے اور وہ جو heredity material ہوتا ہے وہ کس form میں موجود ہوتا ہے وہ double helical کی form میں موجود ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم اس کی diagram بنانا چاہیں تو وہ اس طرح سے جو ہے وہ موجود ہوتا ہے یہ ہوتا ہے double helical اب جب temperature زیادہ ہوتا ہے تو یہ جو دونوں strand ہیں یہ الگ ہو جاتے ہیں اور یہ جو ہے یہ اس طرح سے دو strand بنا دیتے ہیں یعنی کہ جو ہمارا heredity material ہے DNA ہے وہ اس طرح سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ جو آرچیاں ہیں ان کا 121 degree centigrade پہ بھی ان کا جو DNA ہے وہ اسی طرح کا اس طرح کا maintain رہتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے جو structure ہے وہ خراب نہیں ہوتا جو next type ہے وہ ہے thermo acidophiles کی thermo acidophiles جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ان کے اندر دونوں characteristics ہوتی ہیں یعنی کہ ان کے اندر thermo files کی بھی characteristics ہوتی ہیں اور ان کے اندر acidophiles کی بھی characteristics ہوتی ہیں یعنی کہ یہ بہت زیادہ acidic environment میں بھی رہتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر وہاں پہ بہت زیادہ temperature ہو تو وہاں پہ بھی یہ موجود رہتے ہیں یہاں پہ جو آپ سامنے diagram دیکھ رہے ہیں یہ diagram جو ہے یہ yellow stone national park جو ہے یہ اس کی diagram ہے یہاں پہ جو ہے یہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ کس چیز کی diagram ہے یہ ہے yellow stone national park کی diagram اب یہ جو yellow stone ہے اس کے characteristic کیا ہے کہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے acidic sulfur جس کی وجہ سے اس کی جو pH ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اور یہاں پہ جو temperature ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس اتنی زیادہ temperature اور اتنی کم pH میں بھی یہاں پہ جو ہیں یہ کچھ آرچیاں موجود ہوتے ہیں اور ہم نے ان کا name رکھ دیا ہے کہ یہ کیا ہیں یہ thermo acido files ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آرچیاں ہیں یہ بہت زیادہ جو extreme environments ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اپنا کام جاری رکھتے ہیں اور ان کے اندر بھی survive کر سکتے ہیں یہ تو تھا آرچیا inhibits extreme environment جو کہ آج ہم نے study کیا ہے موسیقی